امان کی جان نماز سہر اشتر دردت سیدنا سن آمی حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی عبابوں میں ساتھ انہوں نے حق کی برجمانے کرتے ہوئے اور اپنے نمجان کے اس تربیت کی لاج رکھتے ہوئے اپنے خاندان کی قربانی کو پیش کی آئیے اور آپ نے ایک ایسی طریقی اور بے مزیر قربانی پیش کی جس کی وصال پہلے نام قیامت تک ہو سکتی ہے کیونکہ کائنات میں حسن بھی ایک ہے اور حسین بھی ایک ہے کائنات میں دوسرا کوئی حسین بھی جائی کوئی حسن بھی کیونکہ حضور کی ذات کے علاوہ آپ کی مصر کو ذات راتے دنائی نہیں اور جو جو مصرمت آپ کے ساتھ جڑی ہے وہ بھی بے نظیروں کے مصارے ہیں کائنات میں تو سکتی دوسرا ہے نام دوسرا ہے اسمان دوسرا ہے اللہ سکتی ہے ساری کائنات ان کا سدہ ہے اور انہی کام فیض کھا جی ہے تو بہرحال آج کردیں حضرت امام عزی مقام رسول اللہ تعالیٰ اور آپ کے عوان و انسار اور آپ کے باوفاں و آشیات اور باخلوس ساتھیو کو مرانے دوسر پر کرنے کبھی نہیں ہے اور ان کے غم کو اڈاد کرنے کبھی نہیں ہے اس دن کا تقادرہ یہ نہیں کہ ہم ایک قسم ادا جائیں اور پھر اس کے بعد اس چیز کو بھول جائیں بلکہ بہتر دلت امہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کوئی چیز کو اڈاد رکھنا ہوگا جس کے لیے حضرت امام عزی مقام رسول اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنے بڑی بڑی اور بے مسال قرآنی کو انہوں نے اللہ کے حضرت پیش کیا آیا آہر کیا بجا تھی کہ آپ نے چھوٹے بچے اپنے مذہبوں اپنے مذہبوں آہر انہوں کو بھی حضرت کے مشن کیا کر اللہ کے حضرت پیش کر دیا او تو اس و مجھا یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے اسلام سے کوئی بخنمات دار جانے گا میرے ہوتے ہوئے اسلام سے کوئی پریشانی کا وقت نہ آئے چاہیے اس کے لیے ہماری جان نہیں چلی جائے بخنمات ایک موٹی سی بات آپ کو بتا کی وزید نے چاہتا جاتا کہ آپ چھپ کر بیعت کر لیں اور بیعت ایک بڑا مقدس فریضہ ہے ہوتا آج کل بور ڈا اگ اس وقت بیعت پر ایک سلسلہ ہوتا تھا اور قرآن پات کوئی بیعت تفیقر ہے بیعت یہ سلسل چیز ہے تو چاہتر تک چھپ کر آج بیعت در میں اگ ان میں اس کا یہ تقالہ کھا کہ حضرت امام حسین اللہ حضرت اللہ حضرت بیعت بیعت کریں حضرت امام حسین کے بارے میں کوئی اس کا یہ حضرت تھا کہ وہ میری بیعت کریں اس کے بعد جو چاہتے نہیں آگر وہ کسی علاقے کی بڑھولی چاہتے ہیں اندر کو دے بھولتے ہیں چاہے وہ ودینہ میں رہنا چاہتے ہیں موکہ میں رہنا چاہتے ہیں وہ ایک اس کی منشاہ گئی کہ میں ان کی بیعت دے کر انہی وہ لوگوں کے سامنے پچھر کرنا کر جو مرضی کرتا بھی بھی مجھے کو کمیش امان نہیں ہوتا اور میں چاہتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں جس کی بیعت امام جہن نے دیکھتے ہیں لوگ میرے سامنے بولیں گے میں اپنی مند زگروں کا لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ایسا شخص شراب بھی پیتا ہے جو جو بھی کھیلتا ہے جو لڑکیوں کے امام نے بھی دلچسپ بھی لیتا ہے نواز کا بند نہیں ہے اور ایسی ایسی دعا جس کتاب بری پری ہیں اس میں وہ بلد بس ہے اس کے ہاتھ میں ہونے رسول کا ہاتھ دل جائے یہ ہو نہیں سکتا تو حضرت امام حسی رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں میرے جیسا شخص ایک تو تیری بیعت نہیں کر سکتا اور دوسرا میں چھپ کے بیعت کرنے والا نہیں چھپ کے بیعت نہیں ہوں پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ وہ حق دکھے گئے اہل کوفہ نے حق دکھے آپ مکہ مدینہ پاک سے مکہ شکفہ آگئے اور پھر آپ نے عمرہ کیا حج نہیں فرمایا حج کی طرح سے آئے تھے میں مسئلے میں نہیں پڑھتا لیکن جب وہ حق آگئے دیر سنگ حق آگئے تو آپ اور کی بیعت کر لیں اور اس نے غلط کام کی تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں کل قیامت کو ہم اللہ کے رسول کے سامنے یہ معاملہ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کے نوازے کے ہوتے ہوئے بھی ہم یزید کی بیعت کرنے کو مجبور ہوگئے وہ نکلے نہیں اب جب یہ خط آیا حضرت امام علی بن قام کو پتا تو سب کچھ تھا کہ ہو نہ کیا ہے معاملت کیا ہونے اور کون سی چیز جو ہے وہ میرے سامنے دربیش ہوگی اور ایک یہ بھی ہوا کہ جزید حکومت نے حج کے دوران بھی ایسے بند زیج دیئے کہ یہ چیز جس کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے آپ نے اپنی عمر دیا اور آپ کوفہ کی طرف چل پڑے آپ کے بہن سے ساتھ جنہوں آپ سے کہ حضور ان کی زبانی کو آپ کے ساتھ ہوں جی تلوار دشمن کے ساتھ ہیں ان کے دل دشمن کے ساتھ آپ نے فرمایا مجھ پر کوئی شکایت آجائے کہ تمہیں بلایا گیا تھا اور میں گیا نہیں اس لیے میں ان کی بجت کو پورا کرنا چاہتا ہوں آگے جو معاملہ ہونا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا میں نکلوں یا نہ نکلوں یہ میرے غون کے دل میں ہو چکے یہ میرا غون بہانا چاہتے لیکن میں کسی بات پر آگر میں کسی معاملے پر آگر کسی بات کو مقمل کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ بللہ حلافت کا معاملہ تھا یاد رکھیں حلافت ان کے قدموں کی دھول ہے حلافت ان کے قدموں کی دھول ہے مجھے اچھترا یاد ہے کہ میں صبح میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک بھائی مدینہ پاک سے مکہ سے راپس آ رہے دونوں بھائی تو مدینہ پاک میں ایک بڑیہ کے ہاں ہاں مجمان ٹھہہ دے مدینہ پاک سے بار ایک علاقہ ہے ہمارے گھر میں آنا ہم اس مہمان نوازی کا صلح میں سینا تو کچھ عرصہ کے بعد وہ بڑی عورت آئی اور انہیں حضرت امام حسن سے ملاقات ہوئی تو اس بڑی مائن صرف ان کو دودھ پلایا تھا بکریوں کا مہمان نوازی کی حضرت امام حسن نے آفنا پورا بکریوں کا ریوڑی نہ دیتی آفنا امام جہار بات یہاں پر حتم نہیں ہوتی آپ نے نیکی کی ہے ہمارے دنیا کی حق کا دیتی اور ہم دنیا کی حق کا کس کی جزار نہیں لیتی ہماری محبت کا تقالی یہ ہے کہ دنیا میں بھی صلح ملتا آگے یہ توفہ میں نے آپ کو دے دیا لیکن ساتھ ساتھ جنت کا توفہ بھی لیتی حضرت امام حسین نے بھی یہی توفہ کیا جنت بھی لیتے ہیں یہ سارا ماد وزار بھی دیتے ہیں کہ کہ جنت بھی جن کے قدموں کی خواہ کو حضور نے فرمائی حسن حسن حسین سکتا شباب حل جنت اگر وہ مدینہ میں بیٹھے رہتے مکہ میں بیٹھے رہتے ساری کائلات تو ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ لے کے بھی قابل نہیں ہے تو حضرت امام حسین حلاف مقصد نہیں تھا بلکہ اپنا موقف ایک سمجھانا تھا کہ لوگوں اگر آل ہی ایسا ہو گیا تو قیامت تک لوگوں کے لئے روش کر ہو جائے میں ڈٹ کر اس لئے کھڑا ہو گیا ہوں دیکھیں نا کوئی بندہ کسی چیز کے حلاف کھڑا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ ہے کون لگ کھڑا ہوا آج کل ہمارے معاشر میں یہ عالم ہے کہ کسی برائی کے حلاف کو موڑا بندہ کھڑا ہو جائے اس کا نام نہیں دیتے تو کسی وزیر مشیر نے اسے کچھ تیہ دیا ہے تو خبریں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں دی آر وزیر صاحب نے یہ کھانا کھایا ہے آر وزیر صاحب نے یہ اچھا کام کیا ہے آر وزیر صاحب نے یہ معاملہ کیا ہے یعنی مارے کی بات ہی کوئی نہیں کرتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کو آپ نے یہ بتایا میں کو وزیر نہیں وزیر میری قدموں کے دول ہے بادشاہ ہی میرے قدموں کے نیچے ہے اللہ پاک نے ہمیں ہمارے گھر کو وہ گھر بنایا ہے جہاں جبرائیل تئیس ہلار قرآن ہمارے پر ہوتیتا ہے اور کئی نسبتیں اور ساتھیں ہمیں حاصل ہیں اس کے باوجود ہم کٹ ملنے کے نکل پڑے عام رضا نے نکلا یزید کی حلاغ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں دو شزاب کی لڑائی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہاں آپ کی ذات اور کہاں یزید ایسا لئی آگی یہ بات کہہ پر ختم کرنے کی کوش کی جاتی ہے کیونکہ آج کل ہمارے نسب پر لگی ہوئے یاد رکھیں کہ شہزادہ ہونا یہ علاق بات ہے کہ فران منہ کسی بادشاہ حضرت عبر فروق کا میں نے واقعہ سنایا تھا حضرت فروق رضی اللہ تعالی نے آپ کے پاس قرآن کی بیٹی آئی شہربان ہو تو انہوں نے صحابہ قرآن کیا حضوری اپنے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح کریں یا فلان صحابی کے ساتھ ان کا نکاح فرما دیں آپ نے فرمایا چونکہ یہ شہزادی ہے اس کا نکاح بھی ہم کسی شہزادی سے کریں فرمایا یہ دنیا کے بادشاہ کی شہزادی ہے وہ کائنار کے بادشاہ کا شہزادی ہے محضور کی ساتھ فرمایا کائنار میں حضرت محمد حسین سے پڑھ کر کوئی شہزادی ہے آپ نے نکاح بھی سرمایا آپ نے بیٹے کے آپ حضرت حضرت اللہ محمد اللہ محمد آپ نے سرمایا حضور ہم بھی کوئی شہزادی ہے آپ نے فرمایا اس کی مصفت کہاں تیری مصفت اس کے بائی جیسے تمہارا بائی کوئی نہیں اس کی ماں جیسی مخالی ماں نہیں اس کے باپ جیسے تمہارا باپ مصفت ہے کون کون سی مصفت ہے میرے دوست کے بات یہ کہ یہ شہزادی کی جان نہیں کروڑوں شہزادی نہیں حضرت امام حسین کے قرموں پر قرمان یہ نواس رسول ہے کہ میں حضرت امام علی وقام رضی موقع ستھا کہ میں نے یزید کی بیعت چھوڑ کر نہیں کر اور کبھی بھی حق جو اہب وقام کے سامنے جبتا نہیں اور پھر یہ ہوئی ہوا جس کے لئے آپ نے قربان پیش کی کہ یزید کا چہرہ بے نقاب ہوا بڑے تو بڑے رہ کے چھوٹے سے بچے کی جان بھی نہیں بکش اور حضرت سیدنا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے بچے اتنی درندگی کا مزارہ کیا اتنی درندگی کہ انہیں بھی نہیں چھوڑا یہ تو رب کی حکمت تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک نے مجھا لیا یہ اس کی حکمت ہیں لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کا چہہہہ اس طرح بے لقاب کر دیا کہ لوگو دیکھو اس کے بعد کیا ہوا کہ شہادت کے بعد یزید نے مدینہ پاک کی سبزمید کو تباہ کرنے کی مثالت دس ہزار صحابہ اکرام اہم بیت ادھار ان کو قدل کرنی گئی صحابیات کی ضرور کو پران کیا گیا اور مسجل نبی کے گھوڑے باندھی ہے جو وہاں پشاک کرتے تھے یہ یزید کا کردار تھا آنا کعبہ کے دولاف کو آگ لگا دی گئی اور پوری جو حرمت مدینہ اور حرمت مکہ ہیں اس کو پمال کیا گیا یہ تھا چہرہ یزید کا اور اس کے ہواریوں کا کہ جس کے لئے حضرت امام حسین یا وہ ہو سکتا ہے اسے دیکھ مدینہ کو ختم کر دو مکہ کو ختم کر دو لیکن کیا ہوا مدینہ آج بھی چمک رہا ہے مکہ آج بھی چمک رہا ہے حسین کا نام آج بھی زندہ ہے قیامت زندہ رہے گا لیکن یزید کا نام مٹا ہے مٹتا رہے گا اور مٹ گیا اس کی قبر بھی یا نشان عبرت ہے تو میرے دوست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات باب برکات نہیں ہمیں یہ درست دیا ہے کہ ایسے وقت آئیں گے تمہارے سامنے دنیا ہے کیا مقت تک سکھ لگے چلنا پتہ نہیں کب اللہ سکھ رسول بیتر جان دے جب بھی تمہیں بھوک لگے تو میری بھوک کو یاد رکھنا جب بھی کوئی جوٹا شخص تمہارے اوپر مسلط ہو جائے تو ہمیں یاد رکھنا ہم نے پرواہ نہیں کی کیونکہ مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے بڑا کوئیں شیئر نہیں ہو سکتا مجھ سے بڑا کوئی شہدار نہیں ہو سکتا مجھ سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا ہم نے اپنی جوانیاں ہم نے اپنے بچے ہم نے اپنی عورتیں ہم نے اپنے سارے نواز ہمار کس کے لئے قربان کر دیں کہ ہمارے دین پر قدع نہ لگ جائے دین کے سامنے باگ نہ جانا بلکہ ٹڑ جا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ نے یہ پیس کھل دے امام بہت سی چیزیں ہیں جو ایک وقت میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر یہ باقیہ ہی بیان کریں تو اس قدر یہ دردناک ہے کہ انسان کا قلیجہ پھر جا دھنگ رہ جاتی ہے کہ یار اتنی اتنا بڑا ظلم لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ وطالہ نے کو مجبور ہو کر شہید نہیں ہوگئے حضرت امام علی مقام بغیر لڑے شہید نہیں ہوگئے جتنا حضرت امام علی مقام لڑے ہیں کائنات لڑے کوئی نہیں جس کو حاضری اور جس تمکنت اور جس روح کے ساتھ بلکہ یزیدی فوج نے کہا ہاں کہ اگر انہیں ہم نے ان پر ایک دفعہ حملہ نہ کیا تو ایک حضرت ایک حسین بائیس ہزار رشتر کو ختم کر دیں کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں تلوار ہزاروں رشان زحموں کے پیروں تلواروں کے حضرت امام حسین جس میں پاک سکتے تو بہت سی چیزیں آخری راق آئی ناو دس مغرم کی آخر راق تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے دوستوں کو بولایا آپ نے کہا دے تو بات یہ ہے کہ کل بھی میرے دشمن تھے آج مجھے مارنا چاہتے آج مجھے مارنا چاہتے میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تا کہ تمہاری ذمہ یہ تو بھر جائے تو مدیدہ میں چلے جاؤ مکہ میں چلے جاؤ راق کا اندھیرہ نہیں کر جاؤ میں تمہیں دواہی دیتا ہوں میں تمہیں جانتی دیتا ہوں کیامت جہاں میں ہوں تا رہی تم ہو جنرل پیر مطلے لے کر ملا قرمان جنرل ساتھی پر ایسی مخشاہ ساتھی پر بھی ملکہ حسین ہم ایسی جنرل لینے کو لانے کرتے ہیں جو آپ کے بنا ہو ہم ایسی حسین کی پر لانت پیشتے ہیں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں لیکن جان کبھن دائے تو سفر پلد کر راہ جاتے ہیں قرمان جائیں امام علی مقام آپ کو ایسی ساتھی ملے کہ جو نے کہ حضور ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن آپ اپنی زندگی آپ کے بغیر بغیر نہیں جدا سکتے ہیں میرے حالانکہ آپ لگنے کے لیے نہیں گئے کہاں بائی صدا چلش کر اور کہاں بہتر نظر سے کچھ سیا آپ نے آپ نے فرمایا اپنے حیمہ میں جا کر لیٹ جاؤ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حیمہ میں آگیا اور حیمہ میں آگر مجھے نین نہیں آگی میں اپنے خیمے سے بائی مکلا تو ہر ہمی تک چراب بھل ہو چکا تاکہ رام مصورہ مقابلہ کرنا ہے یہ صدا کا خروم ہے سجل عزاب نے عید کی خاطر اپنے خروم کے وزرانے دیش کی تو معروی خروم نے آج پیٹر غلال از امید صرف خروم لگ اللہ شاہ صاحب فرمائے کر دیتے کہ دعس محرم یہ صدا کی غیرت اور حمیت کا دی ہے جب حاند رسول نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا تو آہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے سپاہ مکلا تو میں نے دیکھا کہ سارے چراب گل سوائے خیمہ حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے خیمے میں چراب جر رہا ہے میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین بڑھے تسلیق کے ساتھ قرآن پا پڑ رہے تین لوگ ایسے ہوتی ہیں جارمے قرآن پڑھے تو افرہ تفریح ہوتی حسین میرے ساتھ عورتیں اور عورتیں بھی وہ ہیں جن کو جبریل کی آنکھ میں نے دیکھا کسی صحابی نے بھی نہیں دیکھا صدات اکرام کی مستورات میں شامل دی تو کیا ہوگا ظاہری طور پر دیکھ یہ تو مقابلہ نہیں ہے اکنا قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضرت صحابی فرماتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی اتنا خصور قرآن پڑھتے تھے جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو دوبارے بھی جون جاتی تھی جب وہ قاضی قرآن پڑھے نا اچھا تو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے جب تصبر کریں کہ حضرت امام حسین قرآن پڑھتے ہوں حضرت کیا مقام ہوگا حضرت امام حسین قرآن پاک پڑھا نماز تحجد ادا کی سوئے نہیں نماز فجد ادا کی باز امات ہوئی اس کے بعد آپ نے اپنے سب کو سیدھا فرمایا تو طبیل لڑائی ہے جب سارا قربہ سارے جو ہیں وہ آپ نے حامدان کے ایک ایک کر قربان کر دی پکڑی اپنے اوپر اپنے نانا جان کا ماما شریف پہنا کون کون سی چیز سمال کے رکھی ہوئے کون ستوف سمال کے رکھی ہوئے علماء فرما یہ حضرت امام علی رضی اللہ تعال عنہ آپ نے پہلے یہ لباس کیوں نہیں پہنا اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ لباس آپ نے سوال کے رکھا ہوا ساتھ لے کر آئے تھی یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے میرے امام کو دیکھ کر ان کو حیاء آجائے اس کو سرکار کا امام ہم دیکھ کر حیاء نہیں آئی اس سے پڑ کر بے حیاء ہو سکتا ہو سکتا ہے میرے لباس کو دیکھ جو میرے والد گرامی کا تو ان کو حیاء آجائے تو تلوار دے کر حیاء پکڑ لے تو آپ جب کھڑے ہوئے نہ دھوڑا بھی آپ نے لیا امام شریف جو اللہ کے نبی کا امام شریف جو آپ نے حضرت علی کو عطاب فرمایا تھا اور حضرت علی نے امام حسن کو عطاب فرمایا تھا اور آپ نے جب زیب کن کیا تلوار یہ نباس پہنا علماء فرماتے ہیں قربان در عظم تشان کے سارا قربان کو ہا کے بھی خود شہید ہونے کے لئے شہید ہونے ہوگیا آپ مظلوم بن کر شہید نہیں ہوئے بلکہ بہادر بن میں شہید ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے جسم میں خیدری ہو اور پتہ بچان اور شہید ہو نہیں آپ نے قربان کیا حضی عباس محمد ساری شہید ہو گئے لاشم کھاؤ 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 بلکہ بلکہ ہو جاتا لیکن آپ بلکہ نہیں ہو سکتی آپ نے جو معام کا جائمہ دینے کیلئے جائمہ آئے تو راضی ہے یہ بھی قربانی دے دو وہ بھی دے دیں تو یہ بھی دے دو اللہ پاک نے فرمائے حسین آج اپنی قربانی بھی دیں ایک قربانی حضرت اسمائی نے دی تھی تو وہاں جانبر آگیا اور اللہ پاک نے فرمائے حلیل میں تم راضی لیکن وہ حلیل کی قربانی تھی یہ حبیق کی قربانی سبخان اور حبیق کی قربانی حلیل کی قربانی سے دنہ بزنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ سوال بزنے تو آپ نے پندرہ سولہ ستنہ خطاب آگ یہ جیسے کی تھے کہ شاید یہ باز آگیا شاید یہ رکھ جائیں شاید ان کے سہن میں دل میں ترس آجائے اور میرے خون سے یہ بچ جائیں پانی بند ہو گیا سارے لوازمات بند ہو گیا پانی تو وہ تو آب کوسر کے مالک اور جنہوں نے آب کوسر پیا ہو جنہوں نے حضور کی لواب دہن کو چکھا ہو انہیں دنیا کے پانی کی حاجت ہوتی نہیں آپ نے پانی صرف اس لیے مانگا تھا اس لیے نہیں مانگا تھا کہ آپ کو پانی کی حاجت تھی اس لیے مانگا تھا کہ لوگوں کو پتہ چاہے کہ یہ کمینے ہیں پانی بھی نہیں لیا کسی کی کمینی کو زہر کرنا ہو نا اس کے احلال کو دیکھا جاتا ہے چلو یار یہ وقت تو فوتگی گیا دشمن سہی لیکن فوت ہو چکے ہیں چلو یار کھانا تو دے کھانا مانگا کھانا دے دے فرمایہ سارے دلاشے بکھری ہوئی ہیں اور یہ اتنے زلیل اور کمی اور پلید لوگ ہیں کہ انہوں نے پانی بھی نہیں دیا ورنہ وہ اللہ بلہ پانی کی حاجت نہیں آپ اشارہ کرتے تو آب ایک سر کا پانی اس ہی پکا جاتا یہاں دو عجلہ کے وریوں کی ایسی ایسی مسالے ہیں کہ پتھر کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ اتار رہے ہیں آپ ایک برد پہ غزو کرنے کی لئے آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں کہ پانی نہیں تھا تو آپ کے جو ساتھی تھے نے کہ حضور آپ ہم تجمم کرنے آپ نے فرمائے تجمم اس کو کہتا ہے کہ پانی نہ ہو حضور پانی نہیں ہے آپ نے فرمائے آؤ اس پتھر کے پاس چلتے پتھر کے پاس پتھر ذرا تھوڑا سا پانی ہمیں نہیں دے پتھر حضور امام حسین اگر کربلا کی ساری زمین کو اشار کر دیتے تو ہر پانی پانی ہو جائے تھا یہ صرف ان لوگوں کی کمی نہیں ازار کرنا تھا کہ اس غشق الوقت میں بھی یہ ایسے کھٹیا لوگ ہیں اس لئے میں نے ان کی بیعت نہیں کی کہ اس موقع پر بھی انہوں پانی دینے سے انکار کر دیتا بتا سمجھے جو سمجھ کی نہیں شرافت کی ایک زدہ ساری لیگ میں نہیں لگ امام حسین رضی اللہ تعالی جب آپ ہوڑے پر سوال ہوڑے تو آپ نے فرمایا ساری حجد ختم ہو چکی ہیں سارے معاملات ختم ہو چکی ہیں ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں بلا حق انہوں نے مجھے شہید کرنا ہے میں ساری رضی اللہ تعالی آسمان کی طرف دیگا اٹھائی فرمایا اے میرے پرور دیگا جب مشتر وقت آتا ہے تو آپ نے بچھڑ جاتے ہیں اور اپنے بیرانے ہو جاتے ہیں دشمن کو حاوی ہو جاتا ہے میں نے ایک ایک کر کے اپنی ہر چیز تیری بارگا میں اٹھا دی ہے تو بہتر حالات جانتا ہے یا اللہ میں تیک انتجا تیری بارگا میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا یا اللہ میں میری ذات کی طرف سے تیری بارگا میں کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں بلکہ میں تیری رضا پر راضی ہوں جس حال میں تو رکھے ہم حضور کے خاندان ہیں ہم تیرے بندے ہیں اور خاص بندے ہیں یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں جس حال میں رکھے جس کفیت میں رکھے ہم تم سے گلہ نہیں کرتے ہم تم سے شکوہ نہیں کرتے یہ تھا آپ کا ہزین خطاب اور ایک بندہ مومن کمار کا حطاب جب اتنا وقت آگیا وہ آپ نے کیا فرمایا فرمایا یا اللہ کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں یہ ہم دیکھے نزلہ سے معام لگتے سارا دن بندہ گلہ کرتا رہتا ہے کسی نعمت میں کمی آ جائے تو بندہ نے سموری کر دیتا ہے لیکن سار چیزیں کوہا کے بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے ریالت بارگاہ سے گلہ نہیں ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہمیں شکایت نہیں ہم تکیر داب راضی ہیں حضرت امام عزیز نے اس عظیم قربانی میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ وہ اتنے بہت وقت لوگ تھے اتنے بے ہدایت لوگ تھے کہ ان نے خاندر رسول کا قطر نہیں کیا بلکہ قطر کرنے کے بعد ان کی بے حرمت ہی کی لیکنی یاد رکھیں کہ اتنا زیاد کی مجھ خار رہی کہ یزید کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کی سے جب یزید کے دربار حسین زینب پیش ہوئی تو اس نے بڑی بلند آس ہے آیت عیمہ پڑی اس نے کہا اللہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے یاد رکھیں دنیا کا حدہ یہ عزت زلت کا میار نہیں آج کسی کے ہاتھ میں کل کسی کے ہاتھ ہوتا بندہ اس کی بارگاہ میں سنہ ہو جائے یہ عزت کا میار ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی غلامی دے دے وہ عزت ہے تو عزت منتشاہ آج بھی ان کے مزا تو یزید نے کہا دیکھا بی بی اللہ نے جسے چاہی عزت دی جسے چاہی جو ہے وہ محوظ بیلہ ضریق کر دیا سنگیدہ زینب جن کے خون میں حضرت علی کا خون تھا اپنی خوبت کو جمع فرمایا وہ مسطوران جی کی آواز اپنوں نے بھی نہیں سنی تھی اور حضرت سنگیدہ زینب وہ حتوم تھی کہ حضرت علی اپنے بادل گرانتی سامنے بھی جاتی تو باپڑتا ہوگی جاتی ہماری بیٹے دو کے سامنے نسی ہوگی باپڑتا ہوگی جاتی تو سرمایہ کہ اے یزید یاد رکھو یہ آیت اپنے منصب کے لئے اپنی ذات کے لئے استعمال نہ کرو کہ تویس منتشاہ اور تجی منتشاہ یہ آیت وہ ہے جو ہمارے گھر پر بیٹھا ہوں تو تم کہاں کھڑے ہو آپ نے فیصلے تست پر بیٹھ کرنی ہوتے فیصلے کی طرح نہیں ہوتے تو کوئی مجبور ہے اور کوئی نیچے بیٹھ گیا ہے آپ نے فرمای جسے خدا انچا کرتا ہے جسے وہ برندی بکستہ ہے فرمای آن قریب وقت آنے والا ہے جب ہماری کبریں فیصل آ جنے گی اونچا کون ہے اور نیچا کون ہے وقت نے ثابت جنگ گا آن آج مگلی کو بھی سلام ہے آج آج مجدلالوں کی چمت یہ بتا رہی ہے تو رہا آج حسین کرنے سے زندہ رکھ کر گیا ہمار یہ کبریں فیصل آج حضرت امام احمد 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 سے کسی نے پوچھا جناب آپ سچے سچے لوگ ہیں لیکن اتنی تکلیف ہیں تو کب پتا چلے گا کہ آپ سچے ہیں آپ میں خمد چاہ میرا جناب ہوتھے پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں حق پر کون ہے سچ پر کون ہے سکتہ ذہنب رضی اللہ تعالیٰ حل آپ کا ایک بڑا مشہور جو ایک انداز ہے ایک غمناک جو انتجا ہے وہ آپ نے حضور کی بارگا میں پرس سیدہ ذہنب رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قید کر کے لے جایا گیا اور بنگ کر دیا گیا تو سیدہ ذہنب رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور ہمارے مسئلہ کی بھی ترکمانی کرتے ہیں آپ نے بڑی بلند آواز سے یہ جمل ارشاق ہے آپ نے فرمایا یا محمد اے ہمارے محمد اے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآل سلم آپ نے نانا جان کو بکار دیں عجیب امتحان ہے آپ نے فرمایا صلی علیک اللہ ومالک السما اے ہمارے نانا جان آپ پر اللہ کا بھی سلام ہو اس کے فرشتوں کا بھی سلام اتنی تکلیف میں آپ نے نانا جان کو دنگ سلام بے رہی یا محمد آو یا محمد آو صلی اللہ علیہ ومالک السما ہو آپ پر اللہ کا بھی سلام ہو آپ پر فرشتوں بایا ہم تو محزز لوگ ہمیں تو کسی اوپر ہونا چاہیے تھا انہیں پتا یہ کسی عزت نہیں ہو بلکہ حضور کی محمد نے اپنا سب کچھ گوا دینا یہ عزت ہو دی ہے پھر آپ نے فرمایا یہ وہ حسین جو جن کو شہید کر دیا گیا مزم لو دو فرما یہ خرمائے انہیں کے حضار کٹ دیئے گئے ہیں یا محمد یا محمد یا رسول اللہ یہ ہم پر کیسا بکتہ آگیا یہ ہم پر کیسی عزمائش آگی خرمائے وہ بلاد سبایا یا رسول اللہ کی بیٹیاں وہ قید میں ہیں بزرگ کی چاہتا مقت اور آپ کی اولاد کو قتل گا تک پہنچا دیا گیا ہے تس فعالی السبا اور امبر جو ہے وہ زمین کی مدی پر رہی ہے فرمائے جب یہ انتجاب نے پیش کی جو تشمن تھے وہ بھی رو پڑے جو دوست تھے وہ بھی رو پڑے میرے دوست تو یہ واقعہ اپنی جگہ بڑی جو ہے وہ گردناکی رکھتا ہے حضرت امام باقر رضی اللہ اس واقعے کے پاس روتے رہے تھے اور نماز میں ہیں تو رو رہے آپ راست کیوں بھی آپ کے رونے کی آتی رونا رحمت ہے آپ سیانس کی جاری ہو جانا اور یو رحمت ہے اور ان کے گاہ میں رونا بھی رحمت ہے ہاں محبت میں وہ بہت شخص محبت ہے اس سے بردیس کے دل میں حضور کی آل کی محبت نہیں وہ اپنی نمازوں پر مان نہ کرے وہ سمجھ نہیں کہنا بھی امان سے ہن نہیں جتا ہے تو ضرمائی آل حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالی رو تر رہتے 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 کسی نے بس ہا بہت سانس بھی رہتے 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 کیوں ایسا کرتے رہتے حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالی آپ نے اشار سوائی یقوب نے ایک یوسف کو گمایا تھا حالان کہ وہ نبی فیردی تو رو رو کھ اپنی سفید ہوگی حضرت یقوب علیہ السلام یوسف کی محبت میں رہتے رہتے حالان کہ پتہ تھا کہ یوسف زمدہ ہے آپ نے فرما ایک یوسف گم ہو جائے تو یقوب کی آنکھیں سفید ہو جائیں تو میرے تو اٹھارہ یوسف چنے جائے میں نے تو ان کو کما دیا میں کیسے بھول سکتا ہوں میں کیسے اس منظر کو اپنی نگاہ ہوں سے جو ہے وہ پیچھے کر سکتا ہوں عمر دوست کے بات کے اہل اتحار میں اس دن قزین قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی سے سبت حاصل کرنے کی توفیق اتاف جو قصوہ پیش کی حضرت امام علی مقام نے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتاف سرمائے سجی و فقی محبت اتاف سرمائے سنت اتاف سرمائے سرمائے